ایسی پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ پاگل عورت نبی پاک کے پاس آتی پتہ ہے پاگل کھانے کیوں مرے ہوئے ہیں اگر لوگ لوگوں کے دکھ سنتے نا تو دنیا اتنی پاگل نہ ہوتی اگر دلوں کے بوجھ ہلکے یہ ہمارے صوفیاء جو تعویز دھاگا کرتے تھے نا اب تو دکان داری بن گئی نا جب کوئی آدمی تعویز لینے آیا کرتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جایا کرتا تھا وہ ساری بات سنا لیتا تھا اس کا بوجھ ہلکہ آپ کو پتہ ہے تو کہتا ڈاکٹر نے میری سنی تو ہے نہیں تو اس نے کیا میرا علاج کا یہ جو سنانا ہوتا ہے نا سنانا ہم سنتے نہیں ٹائم نہیں بلکل سنتے نہیں بلکہ ہم سنانا چاہتے حالانکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے کان دو دی ہے اس کا مطلب ہے سنگل کہنا چاہیے دبل سننا چاہیے سننا کتنا ہے چلے میں بادہ نہیں کرارا بولے تو صحیح سننا کتنا ہے یعنی جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے لیکن ہمارا یہ میار ہے ہمارا میار ہے ڈبل بولنا ہے بچو چپ گا تجھے کیا بتا میری سنو ہر آدمی سنانے کے موڈ میں سناتے ہی جا رہے ہیں سناتے ہی جا رہے ہیں اگر ہم سننے لگے دکھ سننے لگے تھوڑا تھوڑا کریں چلے ساری دنیا کے نا سہی جتنے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنوں کا تو سنو نا اپنے گھر کا تو سنو نا نہیں اممہ کی تو سنو نا دیکھو نا بین فون کرتی ہے بھائی کو کہ میں کچھ تکلیف میں ہوں میری بات سن تو بھائی دو منٹ لگاتا ہے کہتا بین میری تو اپنی بڑی مجبوری ہے میں تیری کیسے سنو ماں باپ گزر گئے بھائی سننی رہا خامد سختی کرتا ہے کسی جگہ پر وہ چاہتی ہے کوئی دوکھ سنے اب جب کوئی سننے والا نہیں تو گھٹتی ہے گھٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیات کا مریض ہوتا ہے وہ پریشان ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بے سکونی گا بڑے لوگ ان کے سننے والا کوئی نہیں پاگل عورت ہے پاگل آ کے کھڑی ہو گئی یار سنلت میں بات کر دیں گے اس کے محلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے کئی سردار بیٹھے تھے محلے کے لوگ اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے ایسی کرتی رہتی ہے ہر چوپ میں چراہی میں چھوڑے پاگل ہے اللہ کے رسول نے جلال فرمایا فرمایا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے بات مجھ سے کر رہی ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا پاگل پگلی عورت جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے لباس پرانا دبٹا پھٹا ہوا یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے فرمایا کرو کہنے لگے یہاں نہیں کرنی اکیلے میں کرنی کیا انداز کریم آنا ہے کیا عزت دینے کا طریقہ ہے کہ پاگل عورت آگے آگے چل رہی ہے اور میرے نبی پاگل نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک سہرہ میں لے گئی سہرہ میں ریت پہ حضور کو بٹھال لیا باتیں سنا رہی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ بچے روڑے مارتے ہیں انہیں منع کریں معبوم نے فرمایا کر دوں گا منع کوئی نہیں مارے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں انہیں منع کریں فرمایا کہہ دوں گا نہیں کہیں گے پھر رو پڑی کہنے لگی حضور میری سنتا کوئی نہیں معبوم بھی رو پڑے فرمایا میں سن جو رہا ہوں میں جو سن رہا ہوں تو مجھے سنا کھل کے باتیں سنائیں دل کا بودھ ہلکہ کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی میں اب تھک گئی ہوں آپ جائیں معبوم فرما دے لگے کسی کی پروانہ کرنا جب ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا میں تیری سنوں گا میرے بھائی اگر حضور کسی پاگل کو بددو کو دہاتی کو یہ بہن عزت دیتے ہیں تو مجھے بتلائیے نہ ہمیں کتنا اکرام کرنا چاہیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بکتا بکاتا آیا تھا بکتا بکاتا کوئی نہیں تھا میرا جب میں مدینہ آ گیا تو مجھے ایک ماحول مل گیا سارے اپنے مل گئے ایک دن ایک شخص نے برادری کا تانہ دیا میں رونے لگا اس نے کہا کون سی برادری تیرا تو دوسرا گھاری کوئی نہیں کون ہے تو کہاں سے آیا اس نے تانہ دیا تو میں رونے لگا فرماتے ہیں مسجد نبی کے کونے سے لاکے رو رہا تھا جمعہ کا دن تھا نبی پاک جمعہ پڑھانے آئے سلمان کیوں روتے ہو کہا حضور کچھ نہیں بتاؤ نہ کیوں روتے ہو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر رویا میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے نا مجھ سے قبیلے پوچھنا شروع کر دیا برادری پوچھتے حضور کیا بتاؤ کوئی ہے ہی نہیں کس برادری کا نام میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں یہ تاریخ میں ایسے جملے آپ کو نہیں ملیں گے میرے معبوب نے دستیں مبارک پکڑا اور حضور نے فضاء میں بلند کیا فرمایا کون ہے جو میرے سلمان سے برادری قبیلہ رنگ اور نسل اور علاقے کا سوال کرتا ہے سنو سلمان امینا اہل البیت سلمان کو آج سے میں نے اہل بیت میں شامل کر لیا اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہو تو خطیدہ تلقبرا ہے اگر اس کی بہن کا نام پوچھنا ہو تو فاطمہ تزہرہ ہے بھائی کا نام پوچھنا ہو تو علی المرتضاء ہے اور باپ کا نام پوچھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے سلمان امینا اہل البیت اتنی بھی کو کسی کو عزت دیتا ہے اتنا بھی کوئی وقار دیتا ہے یار کو اتنا بھی نوازتا ہے خس خس گنا قدر نہیں میرا اتے صاحب نو بڑیانیا میں گلیاں در روڑا کورا محل چڑھایا سالیا آج کی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والو اگر عظمت والے رسول کو ماننے والے ہو تو عظمت دینی شروع کر دیں اکرام کرنا شروع کر اور یہ بناوٹ والا نہیں ایکٹنگ والا نہیں تمہارا دل کرے عزت کرنے تمہاری روح کرے عزت کرنے روح کرے عزت کرنے عزت بانٹنی شروع کرو پیار میرے تانگ رہتے ہر وقت ٹینشن رہتی اس نے سلوٹ نہیں کیا اس نے ہاتھ نہیں چوم اس نے زہینارہ نہیں لگا تو ٹینشن میں اور جو خادم ہو جائے نوکر کی تو نخرا کی اسے پروائی کوئی نہیں جس طرح کو مرضی کرے وہ تو اپنی موج میں ہے نہذا عزتیں دیں وقار دیں ہم کمزور جملہ نہ بولیں عزت دیں وقار ہر اس شخصیت کو جس کو اللہ رسول نے وقار دیا میرے نبی نے دکا جس کی داڑی اسلام میں سفید ہو جائے اس کی بھی عزت فرو اس کی بھی فرما جس نے سفید داڑی والے کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے راب کی موسیقی